بلکم اینڈ دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے سلمان خان کی اگلی فلم یا اس سے اگلی فلم دبول اینڈ ریس فور یہ دونوں ہی پروجیکٹ پچھلے کچھ دنوں میں بہت ٹرینڈنگ میں تھے ہر کوئی ان پر بات کر رہا تھا ہر کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا بہت سے بھائیوں نے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا پتا کیا کہ بھائی کیا سین ہے آپ نے ویڈیو نہیں بنائی کیا ہو رہا ہے بتاؤ تو میرے پاس تب کوئی اپ ڈیٹ نہیں تھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے جو سورس ہیں ان کی طرف سے اپ ڈیٹ نہیں آئی تھی لیکن اب بھی آ چکی ہے اب بھی میں آپ کو ریس فور پلیس دبول دونوں کی اپ ڈیٹ دینے والا ہوں کہ بھائی کیا چل رہا ہے کیا ہونے والا ہے ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر بٹ یہ سب بتانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گائیس سب سے پہلے میں بات کروں گا دبول کے بارے میں اب دیکھو نیوز کیا وائرل ہو رہی تھی پچھلے کچھ دنوں میں کہ جو دبول ہے سلمان ہن کی فلم کرن جوہر کے ساتھ بھائی سب وہ فلم بند ہو چکی ہے یعنی کہ اب نہیں بنے گی لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے لگ بگ ایک ہفتہ پہلے یا پھر دس دن پہلے ارموست میں نے آپ کو دبول کی ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ دی تھی اس اپ ڈیٹ کے اندر میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ دبول جو ہے وہ ڈیلے ہو چکی ہے یا آپ اس کو پوسپونڈ بھی بول سکتے ہو یہ چلی گئی ہے اس سال کے آخر میں پہلے کیا نیوز تھی کہ ابھی مئے کے منت میں اپریل سٹارٹ ہو چکا ہے اگلے مہینے مئے میں دبول کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن بھائی سب دبول کی شوٹنگ سٹاپ ہو چکی ہے پوسپونڈ ہو چکی ہے اور اس سال کے آخر میں دیسمبر میں یا پھر آپ مان سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف کے فرسٹ منت جنوری میں بھائی سب دبول کو فلورز پر لے کر جائے گا میں نے صرف آپ کو اتنے نہیں بتایا تھا یہ بھی بتایا تھا کہ پوسپونڈ کرنے کی پیچھے جو مین ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سلمان خان کی ساجد نادیا والا این اے اور مرگت دوست کے ساتھ جو فلم ہے ابھی سلمان خان اس پر کام کریں گے کیونکہ دبول کے اندر سلمان خان کا جو کیریکٹر ہونے والا ہے اس کیریکٹر کو بنانے کے لیے اس طرح کی فیزیک بنانے کے لیے اس طرح کی ٹریننگ کے لیے سلمان خان کو دو مہینے لگیں گے دو مہینے تو ابھی سلمان خان نہیں چاہتے کہ بھائی جو ملپ کے بوڈی ان کی جو فیزیک دبول میں ہونے والی ہے وہی اے اور مرگت دوست کی میں ہو تو that's why سلمان خان اور کرن جوہر دونوں نے مل کر decide کیا تھا کہ بھائی صاحب ابھی ہم اس فلم کو hold پر رکھتے ہیں کیونکہ جو سلمان خان آن اے آر مرکت دوست والی فلم ہے اس کا بھائی صاحب time period ہوگا شوٹنگ کا 6 مہینے اور وہ بھی اگلے مہینے سے شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ ذرا لے کر چلو میں جون جولائے آگست سیپٹیمبر اکتوبر اور میں نے کیا بولا تھا نیویمبر دیسمبر میں بھائی صاحب دبل کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی چلو ان دو مہینوں میں اگر سلمان خان اپنی بوڈی بھی بناتے ہیں تو بھائی صاحب جینوری 2025 میں دبل کو فلورز پر لے کر جایا جائے گا یہ نیوز دس دن پہلے میں نے آپ کو دی تھی اب گائز اس کے بعد کیا ہوا یہ نیوز بہت ادھا وائرل ہو گی کہ نہیں سلمان خان کی وہ فلم دبل کینسل ہو چکے اٹس 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 کچھ بھی کینسل نہیں ہوا سب کچھ آن ٹریک ہے اور وہی کی وہی اپ ڈیٹ ہے جو میں نے دس دن پہلے آپ کو بتائی تھی یعنی کہ اپ ڈیٹس آل ریڈی آپ کو پتا تھی لیکن آپ پھر دوسروں کی باتیں سنتے ہو آ کر کوئیسن کہ نہیں آپ نے تو کچھ بولا یہ کچھ ہو رہا ہے تو جو ہم نے بولا وہی ہی ہو رہا ہے یہ فلم بھائی صاحب ابھی پری پروڈکشن میں چل رہی ہے جس جو مین ریز ویسے بھی یہ جو کانفلیکٹ ہے وہ بھی ہے لیکن جو مین ویزن ہے وہ ہے سلمان ہان کی فیزیک تو دیٹس ہے بھائی صاحب یہ فلم پوسپون کی گئی ہے باقی کوئی ڈیلے نہیں کچھ کچھ بھی نہیں ہے ہاں ایک نیوز جو بہت زیادہ وائرل ہے جس پر مجھے ابھی کنفرمیشن نہیں ملی جیسی ملتی ہے بتاؤں گا وہ نیوز یہ ہے کہ دبل کی سٹوری کو فی الحال چینج کیا جا رہا ہے یس جو آپریشن تھا بھائی صاحب نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہوا تھا اگزیکلی مجھے ڈیٹ یا نہیں اس پہ تھوڑے سے چینجنگز لائے جا رہا ہے جیسے کوئی کنفرمیشن ملتی ہے بتاؤں گا لیکن فی الحال اس کو بھی آپ ایزار یومر ہی لے کے چل سکتے ہو اب آ جاتے ہیں مچو ویٹڈ یا موسٹ انٹیسپیڈڈ میں بولو تو غلط نہیں ہوگا اور وہ ہے ریز وار اب سب سے پہلے جب بھی ریز فور کا نام آتا جادہ ہے تو ساری پبلک بولتی ہے نہیں یار سلمان ہان ایک بار پھر سے ریز فور میں کرنج فلم ہوگی یہ ہوگا یار پہلے آپ اپ ڈیٹس دیکھا کرو اس کے بعد بھائی صاحب آپ دیکھا کرو کہ نہیں یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب گئیس دیکھو اب بھی لگ بگ تین چار دنوں میں ریز فور کا بھی یہ جو کانٹینٹ ہے یا ریز فور کا یہ جو ٹائٹل ہے بہت وائرل ہوا کہ ریز فور میں سلمان ہان واپس ہارے جس میں میں کومنٹس پڑھتا ہوں اکثر آڈینس کے آڈینس کہہ رہی ہے یار پھر سے وہی پھر سے وہی سلمان ہان کرنے لگ گئے ہیں نہیں نہیں یہ ہو گیا یہ فلم نہ بناو ایٹس ایکٹرا سلمان ہان غلطی کرنے لگ ہے یار ایکچلی میں آپ لوگ اپ ڈیٹس تو دیکھو اپ ڈیٹس دیکھو آپ کو آئیڈیا ہو گئیس اب میں آپ کو اپ ڈیٹس بتاتا ہوں دیکھو آپ لوگ ایک دفعہ شوکڈ ہو جاؤ گے سب سے پہلی بات بہت سے لوگ نہ ریز فور کی سری یومر کا جھوٹا بول رہے ہیں سب سے پہلے نیوز کیا ہے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ ریز فور ہیپننگ ہے بنے گی ٹویسٹ یہ ہے کہ اس ریز فور کا ریز فور کا نام ہوگا ریز فور ریبوٹ بھائیس اب اس کے جو ڈائریکٹر ہونے والے ہیں میرے مائنڈ سے ان کا نام نکل جاتا ہے میں نے نوٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں ڈائریکٹر ابباس مستان یہ وہی ڈائریکٹر ہوں گے جنہوں نے سیف علی خان کے ساتھ ریز فور اینڈ ریز ٹو برائی تھی تو بھائی نیوز یہ ہے ٹویسٹ یہ ہے کہ اس ریز فور میں سلمان خان بھی ہوں گے اور سیف علی خان بھی ہوں گے عدیتیا روئی کپور اور دیپکا کا بھی نام سامنے آ رہا ہے لیکن ٹویسٹ یہ ہے کہ سیف علی خان بھی ہونے والے ہیں اور بھائی صاحب ساتھ سلمان خان بھی ہونے والے ہیں اور جو بھائی صاحب ڈائریکٹر ہیں وہ اس فلم کو ریز فور ری بوٹ کا نام دے رہی ہیں مطلب کہ جو پہلے تین موویز آ چکی ہیں ان کا کوئی لنک نہیں ہوگا ریز فور کے ساتھ یہ ایک ٹوٹلی یونیک کہانی ہوگی اب گئیز یہاں پر میں آپ کو سب سے بڑا ٹویسٹ دیتا ہوں جو کہ آپ میں سے یہ مجھے نہیں لگتا کہ اب بھی ان تین چار دنوں میں میں نے کہیں دیکھا ہو پبلک کو پتا ہی نہیں ہے بھائی اور پبلک کیا یہ جو بڑے بڑے کرٹیک یا بڑے بڑے یوٹیوبر بول رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کو بھی نہیں پتا میں آپ کو بتاتا تو بھائی ریز فور کی جو سب سے پہلی نیوز آئی تھی بہت سے لوگ کہنے اب بھی آ رہی ہے بھائی یہ نیوز آئی تھی 2021 میں 2021 میں اور تب بھی یہی نیوز تھی سلمان خان پلس سیف علی خان دونوں ہونے والے ہیں ڈائریکٹر ان دونوں کو لائیں گے ریز فور میں بات چیز چل رہی ہے سٹوری پر بات ہو رہی ہے ایچ سیکٹر ایچ سیکٹر کب 2021 میں میرا بھائی 2021 میں تب آئی تنک سو کوویٹ چل رہا تھا یا نہیں آئی تنک سو 2021 میں کوویٹ تھا تب گئیز یہ سارا سین ہو رہا تھا تو اب گئیز دیکھو وہ فلم چلتی ہے یہ تین سال گزر چکے ہیں تین چار سال ہونے والے ہیں تو اب آ کر اس کی فردر اپ ڈیٹ آئی ہے تو اگر 2021 میں گئیز یہ بات ہوئی تھی اور اب پھر دوبارہ ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ بات ضرور ہوئی ہے سلمان خان نہ مانے سیف علی خان نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ بھائی صاحب بات ضرور ہے کہ ریس فور میں ڈائریکٹر سیف علی خان اور سلمان خان دونوں کو ساتھ آنا چاہلے اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے اور سپیشلی بھائی صاحب جو ڈائریکٹر ہے وہ ریس ون ریس ٹو میری فیوریٹ ہے آپ کی بھی فیوریٹ ہوگی ریس ون ریس ٹو no doubt about it ریس تو نہیں ہو گیا تھا پنگی شنگے لیکن جو بھی ہے ریس ون ریس ٹو all time فیوریٹ ہے ہماری بھائی صاحب سیف علی خان کیا لوگ کیا ڈائلوگ بھائی صاحب مزہ آ جاتا ہے ایک بات دیکھ کر سو گانے بھی دیکھ لو تو کہیں نہ کہیں بھائی صاحب مجھے اس کی لیے excitement ہے اور جیسی فردر کوئی news ملی تو بتاؤں گا بٹ ابھی تک کے لیے اتنائی ہوپ سب کو ویڈیو پسند دیکھو تو پسند ویڈیو کو لائک کرو چرنل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو تو اپنا خیال رکھئے گا تینکس فور ووچنگ